قرآن کے باقلام میں سے مقدس پالوس رسول کا کرنکیوں کی خلیصہ کے نام قاخت یعنی پہلا کرنکیوں اس کا بارمہ باب اور اس کی بارمہ آیت سے لے کر اس کی بیسویں آیت کے آخر تک قرآن مقدس میں سے پڑھیں گے پہلا کرنکیوں اس کا بارمہ باب اور اس کی بارمہ آیت سے لے کر اس کی بیسویں آیت کے آخر تک خدا ان کے باقلام میں سے پڑھیں گے خدا ان کے باقلام میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے عذاب بہت سے ہیں اور بدن کے سب عذاب کو بہت سے ہیں مگر وہاں مل کر ایک ہی بدن ہے اسی طرح مسیح میں بھی مسیح بھی ہے کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودیوں خواہ یونانی خواہ غلام خواہ عذاب ایک ہی رو کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی رو پلایا گیا ہے چنانچہ بدن میں ایک ہی عزو نہیں بلکہ بہت سے ہیں اگر کان کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اسی لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اسی لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک عزو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے اگر وہ سب ایک ہی عزو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا مگر اب ازاد تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے پاکلام کا پڑھا اور سننا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث تہرے میرے عزو ہم خداوں کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے کلیسیا کے رکن ہونے کی اہمیت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور آج ہم سیکھیں گے کہ کلیسیا کے رکن کی ذمہ داری کیا ہے جب کوئی شخص پڑھ جاتا ہے پڑھ لے کر وہ ایک اچھا اور قابل انسان بن جاتا ہے کسی اچھی جگہ پر رکام کرنا شروع کر دے مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں کہ مجھے پاسبان ہونے کے لیے اسکلیسیا میں بلائیا گیا اور گزشتہ سات سال سے میں خدا ان کے خدمت اسکلیسیا میں کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ بڑی عزت یا استحقاق کی بات ہے کہ میں اسکلیسیا کا پاسبان ہوں اسکلیسیا کا نگے بان ہوں کلام سنانے کے لیے چنا گیا ہوں لیکن اس استحقاق کے ساتھ یا اس عزت کے ساتھ میری اور بھی بہت ساری ذمہ داری ہیں جیسے کہ کلیسیا میں روحانی تعلیم و تربیت کا احتمام کرنا کلیسیا میں روحانی مسائل کے بارے میں لوگوں کو ٹیچ کرنا یا سکھانا کلیسیا میں جو پریشانی کا باعث کلام مقدس کی باتیں جو سمجھ نہیں آتی جو باعث باتیں بنتی ہیں ان کے بارے میں صحیح اور درست تعلیم دینا یہ خداوں کا خادم ہوتے ہوئے میری ذمہ داری میں شامل ہے اور اسی طرح ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں آپ ایک مصری ہیں آپ گھر کو بنانے والے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا اچھا کاری گر یا مصری سمجھتا ہے لیکن اس کو اپنی ذمہ داری کا ہی پتہ نہیں کہ میں نے آٹھ بجے جا کر وہ جگہ جہاں سے میں پیسے لے رہا ہوں میں نے اس جگہ پر کام کرنا ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورے وقت پر جا کر پورا نہیں کرتا یا اینڈ لگانی ہے تو اسے اینڈ نہیں لگانی آتی مسالہ کیسے بنانا ہے سیمڈ کیسے تیار کرنا ہے اسے اس بارے میں نہیں پکا تو ہم اسے ایک اچھا اور ذمہ دار شخص نہیں کہہ سکتے وہ پاسمان ہو وہ گھر پہ کام کرنے والا کوئی بھی آدمی ہو وہ فیٹری یا مل میں کام کرنے والا ملازم ہو جب تک وہ اپنی ذمہ داری سے واقف نہیں ہوتا تب تک وہ اپنے کام میں ترقی نہیں کر سکتا اور اسی طرح میرے عزیزو جب ہم خدا ان کے کرام کی مطابق کلیسیا کے رکن ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری ذمہ داریاں بھی شامل ہیں کلام مقدس میں قائم اے ساتھ ایک حوالہ نکالیے خدا ان کے با کلام میں سے یونہ رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا ان کے سمسی کی انجیل جب ہم خدا ان کے با کلام میں اس حوالہ کو دیکھتے ہیں حوالہ تو نہیں ہم پڑھیں گے ہم سب اس حوالہ سے اور ان آیات سے واقف ہیں جو خدا ان کے با کلام میں لکھی ہیں یونہ کی انجیل اس کا پندر محباب اور اس کی پہلی چھے آیات جب ہم خدا ان کے با کلام میں ان کو پڑھتے ہیں تو کلام میں ان کو دیکھتے ہیں مسیح سنے کا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں سب اس نے انگور کا حقیقی درخت مسیح سنے کیا کہا اور میرا باپ کیا ہے باغبان ہے اور کلام میں نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کارڈ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانڈتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اب اگر ہم کلیسیا یا جماعت کا حصہ ہیں ہم انگور کی ڈالی میں ہم انگور کے اس درخت میں ہم اس کی ڈالی آئے تو کلام میں ان کو دسم لکھا ہے کہ ڈالی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کیا کرے پھل لائے ڈالی کی ذمہ داری کیا ہے وہ کیا لائے پھل کیا ہے یہ ہماری زندگی کی برکت کو ضائع کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کلیسیا میں سات سال سے آ رہے ہیں آٹھ سال سے آ رہے ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہماری آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلیسیا میں بقاعدہ طور پر عبادت میں شکت کریں پہلی ذمہ داری کیا ہے عبادت میں کیا کریں یہ ہمارا پھل ہے کہ ہم اس کلیسیا میں آنے کی وسیرہ سے برکت پا رہے ہیں اور اب ہم اس کے بقاعدہ رکن بن چکے ہیں یہ ہمارا پھل ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں اپنی زندگی سے کہ مجھے اس جگہ سے برکت مل رہی ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک اتوار کسی اور جگہ پر دوسرے اتوار کسی اور جگہ پر اور تیسرے اتوار کسی اور جگہ پر جاتے ہیں میں اپنی زندگی کی قوائی دینا چاہتا ہوں میر میرا خاندان جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہم ایک ہی چرچ میں جا رہے ہیں بھلے اس کا انتظام کبھی کبھی ہمیں شاید اچھا نہیں لگتا کہ پادی صاحب کیا بات کر رہے ہیں چرچ کا انتظام جو ایسے صاحب کرے وہ کیوں اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہمیں شاید کئی دفعہ برا بھی لگتا رہا ہے لیکن ہم اس جگہ پر جڑے رہے ہم نے مل کر میں نے اور میرے خاندان نے مل کر ہم نے اس انتظام کو بہتر کرنی کوشش کی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر کے شاید کئی دفعہ ہم ہماری باتیں ہماری آواز اونچی بھی ہو جاتی تھی لیکن ہم نے اس انتظام کو بہتر کرنے کوشش کی اور آج بھی میں ہم میرا خاندان جس جگہ سے میرا خاندان تعلق رکھتا ہے میں تو سال سال سے اس جگہ سے خدا تخادم ہوتے ہوئے اس کلیسیا سے منسلک ہوں نہیں لیکن میرا خاندان آج بھی اسی کلیسیا اور اسی جماعت سے منسلک ہے کلامِ مقدس میں نے کہا ہے سب سے پہلے زمدانی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جس کلیسیا کے رکن ہم بنتے ہیں جس تعلیم کے مطابق ہم اپنی زمدانی کو بسر کرتے ہیں ہم ہماری جو پہلی زمدانی آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بقاعدہ طور پر اس شرچ میں عبادت اور پرسیش کیلئے جائیں ہم کیا کہنے اس شرچ میں بقاعدہ عبادت اور پرسیش کیلئے جائیں کلام امریکہ ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے وہ پھل آتی ہے پہلا پھل ایک کلیسیا کے رکن کا یہ ہے وہ یہ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے اس کلیسیا میں جاتا ہے وہ بقاعدہ کی سے اس کلیسیا میں جائے عبادت اور پرسیش کریں دوسرا پھل دوسری ذمہ داری جو ایک کلیسیا کے رکن ہوتے میں ماری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے ہمیں برکت مل رہی ہے جہاں سے ہمیں کیا مل رہی ہے برکت مل رہی ہے جہاں پر ہمارے لئے پادی صاحب دعا کرتے ہیں رات اور دن وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں وہ ہمارے لئے جا کر دعا کرتے ہیں ہمارے لئے صبح اٹھ کر دعا کرتے ہیں ہم اس جگہ میں جا کر اپنی وفاداری کو ظاہر کریں دوسری بات کیا ہے ہم اپنی وفاداری کو وہاں پر جا کر دعا کریں ظاہر کریں یہ ہمارا پھل ہے اس کلیسیا میں اتوے ایسا نہیں کہ برکت ہمیں کئی اور سے مل رہی ہے وفاداریاں ہماری کسی اور جگہ پر ہیں اور پسندگی پسندید کی جو ہے اس کا اظہار ہم کسی اور جگہ پر کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہے یسو مسی نے کہا جو دانی مجھ میں ہے وہ پھل لاتی ہے جو دانی مجھ میں ہے وہ کیا لاتی ہے گھر پر کوئی درخت لگا لیں زمین میں کوئی بیج لگا دیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودا پھلدار بنتا ہے وہ پھل لے کر آتا ہے گندم کی کٹائی کا موسم آ رہا ہے جس وقت کسانوں نے بیج لگایا اس وقت بڑا مشکل تھا کہ بیج مہنڈا خرید کر اسے زمین میں دفن کر دیا جائے لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بیج ایک پودا بن کر نکلا اور اب پانچ سے چھے مہینے ساتھ مہینے کے بعد وہ وقت آ گیا کہ اب لوگ اس بیج میں سے بہت ساری فصل جو ہے اسو کار سکتے ہیں یہ قانون فطرت ہے فطرت کا قانون ہے کہ جس کسی کو بھی لگایا جاتا ہے وہ پھل لاتا ہے لیکن اگر ہم برکتوں اس سر سے لے رہے ہیں لیکن ہماری پسندیدگی یا ہماری شکر گزاری یا ہماری خوشی کسی اور جگہ پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمیں لگایا ہم اس کے لیے باب برکت نہیں ٹھہر رہے ہیں مسیح یسو اپنے شہیدوں کے ساتھ ایک دفعہ ایک راستہ سے گزر رہے تھے اور یسو مسی گئے اور جا کر انہوں نے انجیل کے درخت سے پھل حاصل کرنا چاہا لیکن یسو مسی کو وہاں سے پھل نہ ملا تو یسو مسی نے کیا کی اس انجیل کے درخت پر لانت کی سبوں نے کیا کی اگر ہم سالہ سال سے کلیسیا کے رکن ہیں ہمارا خاندان اور ہم کلیسیا کے رکن ہیں اور ہمیں پھل نہیں آرہا تو پھر میرے عزیزو ہمیں اپنی زندگی کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب کوئی پھل نہیں لاتا تو کلام میں لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاتی اور آگ میں جھونک دی جاتی ہے وہ کاتی اور آگ میں کیا کی جاتی ہے جھونک دی جاتی ہے ہمارا پھل یا ہماری ذمہ داری جو کلیسیا کا رکن ہوتے ہوئے بنتی ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے یہ کہ ہم کلیسیا میں بقائدگی سے شرکت کریں اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی محبت اپنی شکر گزاری کا اظہار اپنی روپے پیسے سے اپنی زندگی سے کریں اکثر اکار ہم چرچ میں اپنا نام دے رہتے ہیں پادی صاحب ایلڈر صاحب کلیسیا میرے لیے دعا کرے میں بڑا بیمار ہوں میرا فلانزیز بڑا بیمار ہے میری والدہ بڑی بیمار ہے میرا والد بڑا بیمار ہے لیکن جب شفاہ مل جاتی ہے جب برکت مل جاتی ہے تو نام لینا ہی بھول جاتے ہیں بتانا ہی بھول جاتے ہیں پادی صاحب دو مینے بعد تیم مینے بعد ملیں تو پوچھیں بھائی بہن آپ نے دعا کی دکاز کی تھی کیسے دبیعت ہے کیا جس وقت ہی ہم دعا کرے تھے خدا انہیں آپ کو برکت دی تو ہم بتانا ہی بھول جاتے ہیں پاس صاحب وہ تو ہمیں دو ہفتے بعد ہی خدا نے برکت دی ہم تو ٹھیک ہو گئے تھے بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں وہ اپنے رشتدانوں کے نام دیتے ہیں جی وہ بڑے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں دو مینے بعد پوچھا جائے جی ان کے لیے دعا کریں کیا بنا تو بہت اچھتا ہے جی وہ تو اگرے دن ہی فوت ہو گئے تھے کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہم کلیسیا میں اپنی ذمہ داریوں سے واقف نہیں کلیسیا کا رکن ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں جو کچھ ہم کلیسیا میں بتاتے ہیں ہم اس کا جواب بھی دیں تب ہی ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے کلام علیکہ ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھن نہیں آتی اسے وہ کارٹ ڈالتا ہے اور جو پھن رہتی ہے اسے چھانٹا ہے تاکہ زیادہ پھر رہے اب جو اچھے میمبر بھی ہیں جو اچھے رکن بھی ہیں کلام علیکہ بھی لکھا ہے کہ وہ یہ نہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ باس ہماری جان بخشی ہو گئی یہ سبو قبول کر لیا ہر دوار چرچ آتے ہیں ہر صبح کی بازت میں چرچ میں ہیں ہر شام کی بازت میں چرچ میں ہیں جو چرچ میں آتے بھی ہیں جو اچھے رکن بھی ہیں کلام علیکہ بھی لکھا ہے کہ جو پھل رہتا ہے اسے وہ چھانٹا بھی ہے وہ کیا کرتا ہے اسے تاکہ کیا کرے زیادہ پھل رہے علامہ رہی پڑھا گیا لکھا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے عزا بہت سے ہیں بدن کے سب عزا بہت سے ہیں مگر بہت مل کر ایک ہی بدن ہے اسی طرح مسیح بھی ہے ہم مختلف عزا ہیں پادی صاحب کا کام کرام سنانا ہے میں پہلے بھی بتا چکا کہ پادی صاحب کوئی اسمان سے اتر کر نہیں آئے آپ خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں لیکن بہت سارے چرچز میں بہت سارے کلیسیاں میں میں نے اس بات کو دیکھا اور محسوس کیا کہ پادی صاحب کو بلکل ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے ہی اسمان سے کوئی فرشتہ ہوتا ہے لوگ ان کی جودیاں پکڑ رہے ہیں جہاں سے پادی صاحب گزرتے ہیں ان کے پاؤں کی مٹی جو ہے اس کو ہاتھ لگا کر اپنی آنکھوں پر اپنے دل پر اپنی بیماری جگہ پر لگاتے ہیں ہاتھ ملانے کیلئے طرح سے ہیں میرے عزیزو خدا کا خادم کلام لکھا ہے ہر دو چند عزت کے لائک ہے لیکن اس خدا کے خادم سے بھی بھر کر جس سکسیت کی عزت ہے وہ ہمارا زندہ خداوند ہے اسی کی عبادت کرنا اسی کو سجدہ کرنا اور اسی سے مانگنا روا ہے خدا کا خادم صرف اور صرف ایک نگے بان کے طاقت پر خدا کا خادم ایک گلابان کے طاقت پر خدا نے میں دیا ہے ہاں خدا کے خادم کی عزت کرنا اب تب جائز ہے خدا ان کے خادم کی عزت کریں میں نے اکثر دیکھا کہ خدا کے خادم گزر ہیں اور لوگ رکھ کر انہیں ملتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں بہت سے لوگ بغیر ملے ہی دیکھ کر مو ادھر کو کر لے کر رکھ کر ملنا پڑے گا اسلام کرنا پڑے گا میرے چیزو یہ بھی غرر بات ہے کلامی ان کو رسمیل کہا ہے کہ جیسے ایک ہزار اگر اکیلہ ہاتھ ہی ہے تم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدن ہے بدن تب بنتا ہے جب ہاتھ بھی ملتے ہیں جب پاؤں بھی مل جاتے ہیں آن بھی مل جاتی ہے ناک بھی مل جاتا ہے کان بھی مل جاتے ہیں سر بھی مل جاتا ہے اگر کسی کا سر نہ ہو تم اسے کہتے کہ یہ اب نارمل ہے اس کا بدن مکمل نہیں اسی طرح اگر کلیسیا میں پاسبان نہیں اگر کلیسیا میں ایلڈز نہیں تو پھر کلیسیا مکمل نہیں اور اگر پازی صاحب کلی عبادت میں آ کر بیٹھ جائیں چرچ میں آئیں اکیرے عبادت کریں تو کیا ہم اسے کلیسیا کہہ سکتے ہیں نہیں کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہے ایمانداروں کا درو ہے اور میسی کا کہ ایسی جماعت جو رضا کرانا طور پر پادری صاحب کے در سے نہیں مشن کے در سے نہیں صرف خدا کے در خوفے رہت ہوئے خدا کی عبادت اور پرسیس کے لیے جماعوں ہم انہیں کلیسیا یا ایمانداروں کی جماعت کہتے ہیں اب کلیسیا کا جو فرض ہے ہم اس پر بھی گوار کریں گے کلیسیا کی جو ذمہ داری ہے ہم اس پر بھی گوار کریں گے کلام مقندس میں سمیرے سابھ نکالیں افزیوں کا خات اس کی پہلے چھے آیات کلام کی کلامی سے پڑھیں گے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے پس میں جو خدا مند میں کہہ دی ہوں تم سے اعتماد کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائک چال چلو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جس بلاوے کے لیم بلائے گئے ہیں اس کے لائک کیا چلیں چال چلیں لفظ چال جو ہے اس کو ہمارے معاشرہ میں اور مانوں میں لیا جاتا ہے اگر کوئی بڑا چراک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑیاں چالنا چالتا ہے لیکن میرے چیزوں یاد رکھیں خدا مند کے قرام کے مطابق کیلئے کا ہے کہ جس بلاوے میں تم بلائے گئے اس کے لائک چال چلو مجھے اور آپ کو چرچ میں سیاست کرنے کے لیے پہدی صاحب کو گلے سے پکڑ کر پرپر سے اتارنے کے لیے ایردہ صاحب کو خدا نہ خواستہ تھپر مارنے کے لیے نہیں بلائے گیا مجھے اور آپ کو اس لیے بلائے گیا ہے تاکہ ہم مل کر ایمانداروں کی جماعت کے ساتھ خدا ان کی کیا کریں عبادت کریں سب کو نے کیا کرے خدا ان کی ہم نے گزشتہ اطوار خدا ان کی کلام میں سے سیکھا کہ وہ لوگ جو کلیسیا میں شامل ہوتے تھے وہ دن رات دعا کرنے روٹی توڑنے عبادت کرنے میں مشہول رہتے تھے بلائے کے سویے گئے تھے تاکہ وہ پاک شراکت رکھیں وہ دعا کرنے میں ایمانداروں کے ساتھ مشہول ہوں لیکن آج کیا ہو گیا ہے آج کلیسیا کا انتظام خراب ہو گیا آج کلیسیا نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا آج وہ چار جس کے لیے ہمیں گنایا جا وہ چار جو خدا کے کلام کے لائک ہے ہم وہ چار ہی نہیں چل رہے کلیسیا میں ہم آتے ہیں تاکہ ہم جا کر لوگوں کو جھوٹا ثابت کر سکیں ہم پادی صاحب پر اہلڈ صاحب پر ساتھ بیٹھے ایماندار پر انعزام لگا سکیں اگر کوئی بڑی اونچی آواز میں دعا کرے تو ہم چر سے باہر نکل کر اس پر امڑیاں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں وہ کو چرچے کی میرے دعا ہوا کر دیں پادی صاحب پر پادی صاحب اہلڈ صاحب پر کلیسیا پر امڑیاں اٹھاتے ہیں میرے عزیزو نہ تو پادی صاحب کو نہ اہلڈ صاحب کو اور نہ نہ کسی ایماندار کو اس لیے بلائے گیا ہے کوئی ایک دوسرے پر الزام لگائیں الزام لگانے والا ایک ہی ہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ وہ عبلیس ہے ہمیں الزام لگانے کے لیے نہیں بلکہ اکٹے ہوں میں دعا اور عبادت کرنے کے لیے بلائے گیا ہے اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بادی صاحب تو بڑی اچھی تعلیم دے رہے ہیں کہ سب اکٹے رہیں دعا کریں محبت سے رہیں اب اگر کوئی محبت سے نہیں رہتا تو اس کی لیے خدا کا کلام ہی کم دیتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ ایسے شخصوں کو تار لیا کرو جو کلیسیا کے اندر پھوٹ پڑنے لڑائی جھگڑا کرنے کا سباب بنتے ہیں بحث و تقرار کرنے کا سباب بنتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ان کو اپنے میں سے الگ کرو ان کو کیا کرو اپنے میں سے تاکہ کلیسیا اماندار کی جماعت جو ہے اس میں خرابی پیدا نہ ہو کلام میں لکھا ہے لائق چال جو خدا کی کلام کی مطابق ہے لکھا ہے کمال خروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی بداش کرو اور اسے کوشش میں رہو کہ روح کی یقانگی صورہ کے بند سے بندی رہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان ہے ایک ہی بدشمہ ہے اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے دمیان اور سب کے اندر ہے جب سب کچھ ایک ہے تو پھر ایک ہو جائیں ترہ ترہ کی کرام میں ہم نے یسی کا آیا پڑھا ہے کہ ترہ ترہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے جھونکوں سے لہروں کی طرح اچھلتے نہ پھریں کہ نئی تعلیم آگئی چرچز کے چرچز خالی ہو گئے آج سے دس سیاں بارہ سال پہلے پندرہ سال پہلے میں جانتا ہوں ایک بہت بڑی ایک تنظیم آئی ہمارے شہر میں بھی اس نے بڑا کام کیا اور کیا ہوا کہ جو چرچ کے ایلڈرس تھے بہت سارے پادی سوان وہ چرچ کو چھوڑ کر اس تنظیم کے ساتھ مل گئے کلیسیا کو یہ جماعت جس کا ہم ذکر قدام کی کلام میں پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ کر وہ ایک جماعت کے ساتھ مل گئے وہ کیا کراتے تھے وہ عبادات کرواتے تھے بڑے زور و شور سے لیکن کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ تنظیم جو ہے اس کے بانی جو بنانے والے تھے وہ ملک سے فرار ہو گئے چلے گئے ملک پر چھوڑ کر اور اس طرح جو ان کے لوگ تھے وہ متشر ہو گئے جس چرچ میں نکل کر وہ چھوڑ کر اس تنظیم کے ساتھ ملے تھے اس چرچ نے بھی ان لوگوں کو شامل کرنے سے انکار کر لیا کہ آپ تو بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ کلیسیا کی تعلیم کا انکار کر کے چلے گئے تھے بہت ساری ایسی تعلیمات ہمیں آج بھی ملتی ہیں جو چرچ اور خدا کے کلام کے مخالف ہیں لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اقدم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ کام ہوتے جاتے ہیں لیکن کلیسیا اماندام کی جمعات اس کا نام اور نشان آج بھی موجود ہے کلام میں کہیں مسیح ایک ہے خدا ایک ہے روح ایک ہے اگر سب کچھ ایک ہے تو پھر ایک بنیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کا نام سن کر اپنے چرچ کو اپنے چرچ کو جس کو ہم نے بنایا جس کا محیصہ ہے ہم اسے چھوڑ کر ہم ان کے ساتھ مل جائے کلام امکد اسمی کا ہے ہم اس لائک چال چلیں جس بلاوے میں ہم شریک ہیں اور جس کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا میرے سیزو دوسرا اہم مسئلات جس سے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے انکار کرتے اور چھوڑ کر قلیسیہ کو یہ جماعت کو بھار جاتے ہیں وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیس سال آتے رہیں یا داس سال آتے رہیں ہم نے کون سا ایڈر بن جانا ہے میرے بیٹے نے کون سا فادیسہ بن جانا ہے بڑا بندے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کلام مکدس ہمیں کیا بیان کرتا ہے آئیں میرے ساتھ قرآن کے قرآن کو قولیں مکدس مرکس کی انجیب اس کا نام عباب اس کی تیتیسویں آئت سے پیتیسویں آئت قرآن کے پاکرآن میں سے پڑھیں گے مکدس مرکس رسول کی معارفت لکھی گئی انجیب اس کا نام عباب قرآن کے پاکرآن میں سے اور اس کی تیتیسویں آئت قرآن کے پاکرآن میں سے پڑھیں گے خدا ان کے پاکرآن میں سے مکدس مرکس کی انجیب اس کا نام عباب اگر کسی کو مل گیا تو برائی بربانی وہ باہ وازی بن ان کو پڑھ دے نام عباب کی تیتیسویں آئت سے پہنتیسویں آئت اب جگہ پر کھڑے ہو کر باہ وازی بن اند اس کو پڑھ دیں جی پڑھ دیں پلیز جی پینتیسویں آئت پڑھنا ہے قرآن کو اس ملکے تشکیف رکھیں وہ چپ رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے پھر اس نے بیٹھ کر ان بارہ کو بلایا اور اسے کہا اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے اگر کوئی اول ہونا چاہے تو کیا بنے خادم بنے سب کا کیا بنے اب خادم لفظ جو ہے یہ پادی صاحب کی استعمال کیا جاتا ہے تو خادم کا مطلب ہے خدمت کرنے والا خدا کی خدمت کرنے والا لوگوں کے دمیان خدا کی خدمت کرنے والا یہ بحث جو آج کلیسیا میں چل پڑی ہے میں نے بہت سارے چرچز کو دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ لڑ کر جھگڑ کر علیدہ ہو گئے کہ ہمیں چرچ بھی ہوتا ہی نہیں دیا جا کیشئر خزانچی دوہ سال سے ایک ہی ہے سارے عوضے مادی صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں سارے عوضے جو ایلڈا صاحب ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں یہ کیوں ہیں کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ان کے اندر عبلیس کی روح کام کرتی ہے عبلیس بھی یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس بھی اختیارات ہوں میں خدا سے انچا تخت بنا ہوں میں بڑا بن جاؤں اور اسی صورتحال کا سامنا ہمیں خدا ان کے کلام میں ملتا ہے کہ جب کلیسیا میں بھی لوگ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے تھے کلامی امکہ دسمی نے کہا کہ مسیح اسو نے شاگدوں کو کہا وہ بحث جو ان کے بیچ میں ہو رہی تھی کہ ہمیں اسے بڑا کون ہے کلامی امکہ دسمی کیمسی اسو نے کہا کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے وہ خدمت کرے وہ سب سے پیچھے رہے وہی بڑا بنے گا آج کلیسیا میں لوگ اپنی ذمہ داریوں سے نواقف ہو کر ہر کوئی بڑا بننے کی ارشش کرتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کرسی پر آ کر بیٹھ جاؤں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر پادی صاحب کی جگہ ہے میں وہاں پر بیٹھ جاؤں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر ایلڈرز صاحب بیٹھے ہیں میں وہاں پر چلا جاؤں میرے عزیزو یہ عوضے دینا یہ خدمتیں دینا میری ذمہ داری نہیں میری ذمہ داری نہیں کہ میں چرچ میں کسی کو پاسٹر چننوں بشب صاحب کی ذمہ داری نہیں کہ وہ کسی کو پاسٹر چننے خداون کے اکرام کی مطابق خداون جس کو دیکھتا ہے کہ وہ اس لائٹ چال چل رہا ہے خداون اس کو یہ خدمت اور یہ ذمہ داری بخشتا ہے ہمارے یہاں چرچ میں جب ایلڈرز کو چنا جاتا ہے تو الیکشن نہیں کروایا جاتا ہم سیلیکشن کرتے ہیں ہم لوگوں کو چنتے ہیں دعا اور روزہ کے وسیلہ سے جن کو چنا جاتا ہے ان کے لئے دعا کی جاتی ہے اکثر مجھے یہ سننے میں آیا ہے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص ان کو آپ نے ایلڈر چنا وہ تو اس لائٹ ہی نہیں میرے جیزو میں کون ہوں گے کسی کو کہنے کے وہ اس لائٹ نہیں چننے والی خدا کی ذات ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کس مقصد کے لئے چننا ہے بہت سارے ایلڈرز بان وہ دعا کرتے ہیں وہ کلیسیا میں دعایا جو محول ہے اس کو قائم کرتے ہیں بہت سارے ایلڈرز بان کلیسیا میں وہ خدمت ان کی جو ہے وہ انتظام کرنے والے ہوتے ہیں بہت سارے ایلڈرز بان خدا کے خادم پاس بان کے ساتھ مل کر گروہ وزر کرنے کے لئے خدمت کا اس کام سر انجام دیتے ہیں ہم کون ہیں کہ ہم کسی کے لئے کہیں کہ اس کا چناؤ دوست نہیں چناؤ کرنے والا خداوند ہے اگر ہم اس وجہ سے کلیسیا کو چھوڑتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے واقف نہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے جو خدا ہم تکرام میں لگی ہے کہ ہم اول نہ بنیں بلکہ کیا بنیں آخر بنیں سب ہم اول نہ بنیں بلکہ کیا بنیں جب ہم آخر بنیں گے تو خدا ہمیں بھر کر بخشے گا آخری بات میں خدا ہم کے باقیلام میں سے دیکھیں گے میرے ساتھ والا نکالیے قرور کی کتاب اور اس کا سترمہ بات اور اس کی پہلی سات آیار خدا ہم کے باقیلام میں سے پڑھیں گے یہ سورتحال جس کا سامنا قوم بن اسرائیل کو تھا اور آج قلیسیا کو بھی اسی سورتحال کا سامنا ہے ہم اس بات کو دیکھیں گے قرور کی کتاب اس کا سترمہ بات اور اس کی پہلی سات یاد کلیسیا میں لڑائی اور جھگڑا بنی اسرائیل قرآن میں بھی لڑائی اور جھگڑا تھا خروج کی کتاب سردنہ باب اور پہلی سات یاد خداون کے قرآن میں لکھا ہے پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خداون کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفادین میں آ کر دیرہ کیا وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ مرا وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے ہم کو پینے کو پانی دے موسیٰ نے ان سے کہا تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداون کو کیوں عزماتے ہو وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی سو وہ لوگ موسیٰ پر بربرانے لگے اور کہا تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چبائیوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکار لائے اور موسیٰ نے خداون سے فریاد کر کے کہا میں ان لوگوں سے کیا کروں وہ سب تو ابھی مجھے سگزار کرنے کو تیار ہیں خداون نے موسیٰ سے کہا لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے اور جس لاکھی سے تو نے دریان پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورت کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا اور دوسر چٹان پر مانا تو اس میں سے پانی مکلے گا کہ یہ لوگ بھی ہیں چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا اور اس نے اس جگہ کا نام مصر اور مریبہ رکھا کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خدا ان کا انتہان کیا کہ خدا ان ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں تیسری اور آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ کلیسیہ کا رکن ہوتے ہوئے مسیح کے بدد کا ایک عذب ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں جو کمی ہوتی ہے اور ہماری جو ذمہ داری خدا ان نے ہماری ذمہ داری ہے جسے ہم نواقف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں ہم آپس میں کیا کرتے ہیں جی سب ہونے آپس میں کیا کرتے ہیں پادی صاحب کے ساتھ جھگڑا ایلڈ صاحب کے ساتھ جھگڑا چرچ کے پیسے پر خزانچی اور پادی صاحب کا جھگڑا یہ سب جھگڑے ہماری زندگی میں خدا کی برکات کو ختم کرنے کا سباب بنتے ہیں اسی طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے اگر میہ بھی جھگڑ رہے ہیں بچے ماں باپ کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں تو خدا کی برکتیں جو ہیں وہ خاندانوں میں سے اٹھ جاتی ہیں آج کلیسیا کی گراوٹ کا سباب یہ ہے کہ کلیسیا میں جماعت میں آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں پادی صاحبان دوسرے چرچ کے پادی صاحبان سے لڑتے ہیں پادی صاحبان کی آپس میں صورہ نہیں کلیسیا چونکہ کلیسیا ایک ہی ہے نام اس کا فرق ہو سکتا ہے جگہ یہ علاقہ فرق ہو سکتا ہے کلیسیا ایک ہی ہے اور وہ کلیسیا پادی آرثر کی کلیسیا یا کسی اور پادی صاحب کی کلیسیا نہیں کلیسیا ایک ہی ہے وہ یسو کی کلیسیا ہے کلیسیا یسو کا بدن ہے پادی آرثر کو کسی اور پادی صاحب کو خدا نے مقرر کی ہے کہ وہ اپنے علاقہ میں رہ کر اس کلیسیا کے دزام چرائیں ان کی روحانی تربیت کا مندوبست کریں لیکن اب کلیسیا کے جو گلابان ہیں کلیسیا کے جو نگہبان ہیں ان میں آپ اس میں جگڑا ہے اور جیسے کہ ہمیں اس میں لکھا ہے کہ بیابان نے بنیسرائیل قوم موسیٰ سے جگڑی خدا کے بندہ سے جگڑی اور انہوں نے شکایت کی کہ یہاں پر تو پانی نہیں تو ہمیں یہاں پر مارنے کے لیے لیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ خداون اس جگہ پر ان سے کیا ہوا نراز ہوا خداون کیا ہوا ان سے خداون لڑائی جگڑے کو پسند نہیں کرتا آج کلیسیہ کا رکنو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جماعت میں سے کلیسیہ میں سے غرائی جگڑوں کو ختم کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگڑا ہو جاتا ہے شکر گزاری تقسیم کرنے کا وقت آیا مجھے نہیں ملی دوسرے کو زیادہ مل گئی جگڑ پڑے میں ہی تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کلیسیہ میں جائے تاکہ جگڑا ہی نہ ہو کوئی چرچ میں کھانا بنا کر لے آیا کسی ایک نے کھانا چھپا لیا اور کہا کہ یہ مجھے ملا نہیں اس بات پر جگڑا ہو جاتا ہے کلیسیہ میں دیکوریشن کرنے کے معاملات پر جگڑا ہو جاتا ہے پادی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں کلیسیہ کچھ اور سوچ رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو جگڑے کا موجب بنتی ہیں میرے جیزو یہ کلیسیہ میں سے یہ جماعت میں سے برکت کو ختم کرنے کا باعث بن رہی ہیں اور آج سب سے بڑا جگڑا جو کلیسیہ میں ہے وہ یہ ہے کہ جی میری تو مانی ہی نہیں جاتی میں نے گیت گانے کے لیے کہا جو عبادت لیڈ کرنے والے تو انہوں نے وہ گیت ہی نہیں گایا پادی صاحب کہتے ہیں ہی ایلڈ سبان کو میں کچھ کہتا ہوں وہ میری نہیں مانتے ایلڈ سبان کہیں کہیں پادی صاحب ہمارے نہیں مانتے میرے جیزو ہمیں اس بات کے لیے نہیں بڑایا گیا کہ ہم آپس میں لڑائی جگڑا کریں جب قوم بنی اسرائیل نے لڑائی جگڑا کیا تو سب سے ہم بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر موسیٰ بھی موسیٰ بھی گسے میں آ گیا ارکلام میں نے کہا کہ خدا نے چٹان کو مارنے کے لیے کہا اس نے گسے میں مارا اور اس کے اس گسے کے باعث اور اس کی اس نرازگی کے باعث وہ خدا کے مخالف ہوا اور اس باعث وہ وعدہ کی اسرزمین میں داخل نہ ہو پایا جب ہم چرچ میں آپس میں شاید میرے دل میں گسہ ہوگا میں اس گسے کا اظہار نہیں کروں گا کسی ایک کو بتا چل گیا کہ پادی صاحب موسیٰ نراز ہے وہ اور نراز ہوں گے اور ہوگا کیا پادی صاحب تو گسہ کر کے خدا کی برکر سے محروم ہوگے آپ محروم ہوگے لیکن جس کے لیے آپ گسہ کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی اس برکر سے محروم ہو جائے گا کلام علیکہ کیا ہے گسہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو گسہ تو کرو لیکن کیا نہ کرو گناہ کیا ہے گسہ کر کے ہم گناہ کیا کرتے ہیں ہم ایک گسے کے خلاف منصوبے باگنا شروع ہو جاتے ہیں آج یہ دعا کرے گا تو میں چرچ سے باہر نکل کر اس سے کہوں گا کہ چرچ میں تو تم بڑے روحانی ہو باہر جا کر تمہاری روحانیت کہاں پر ہوتی ہے پادی صاحب کے الفاظ پر گوھر کریں گے پادی صاحب نے یہ کہا ان کی زندگی میں تو یہ بات موجود نہیں گصے کے ساتھ گناہ کو بھی کرتے ہیں یرسلسی نے بھی گصہ کیا کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس نے رسیوں کے ایک کوڑا بنایا لیکن گناہ نہیں کیا اس کی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلی اس نے لوگوں کو مارا نہیں آج ہم گصہ کرتے ہیں ہم جگڑا کرتے ہیں اس باعث کلیسیا کی ترقی رکھی ہوئی ہے اور کلیسیا کی جب ترقی نہیں ہوتی تو کلیسیا میں خاندانوں کی ترقی نہیں ہوتی اور جب خاندانوں کی ترقی رکھتی ہے تو خاندانوں میں شخصی طور پر ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے آج اپنی ذمہ داریوں پر گوھر کریں ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے پھل لائیں کیونکہ جو ڈالی مسیح میں ہے وہ کیا لاتی ہے پھل لاتی ہے جو ڈالی اس میں نہیں وہ کیا لاتی ہے کارٹی اور آگ میں کیا لاتی ہے دوسری بات ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس کام کے لیے میں بڑایا گیا ہے ہم اس کے لائک چال چلیں کلیسیا میں ذمہ داریوں کو پورا کریں تیسری بات ہم کلیسیا میں بڑا بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ کیا بنائے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے کرام نے کیا لکھا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا بڑا کیا جائے گا چوتھی اور آخری بات کہ کلیسیا میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں کہ ہم لڑائی جگڑا کریں بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پیار اور محبت سے رہیں اور اس کی خواب پر لکھا ہے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو محبت سے کیا کرو ایک دوسرے کی برداشت کرو رڑائی جگڑے یہ کلیسیا میں سے برکہ کو ختم کرنے کا موجب بن رہے ہیں آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون سے اس کرام پر سیرہ سے میں برکہ بخشے اور علیہ توفیق بخشے کہ وہ ذمہ داری جو خداونے والے گائی ہے ہم اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھانے والے ہوں اور کلیسیا کا رکن ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو جائنے والے ہوں خداونے اس کرام کی اس سیرہ سے تمام سننے والے کو برکہ بخشے آمین